ہورا شریف میں حضرت شاید حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت جینئس انسان تھے بہت ہی بڑے جینئس انسان تھے اور ہم کشوریوں کے لئے تو بہت بڑے موسم ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے اپنا آرام دہ وطن چھوڑ کر کے اپنے آرام دہ سوسائیٹی کو چھوڑ کر کے اس کفرستان میں آئے کیسے سفر کیا ہوگا کیسی مسئلتیں جیلی ہوگی اور یہاں آ کر کے یہاں آ کر کے یہاں کھانا پیناں کو برداش کرنا پڑا کھانا پینا برداش کرنا پڑے کا مطلب یہ ہے ان کے بچاروں کو یہاں کر کے ہاں کھانا پڑا وہ ہاں نہیں جانتے تھے کھانا چنانچہ ان کی بریدین بعض زباں کہتے تھے ہستے ہوئے حضرت یہ گھاس کھاکا گیا تنگا گئے یہ جو بات ہے ہاں وہ نہیں جانتے تھے ہاں کھانا کیا چیز ہے ان کے ہاں پتوں والی سبزی نہیں کھائے جاتی آج بھی سنٹرل ایشیا میں پتوں والی سبزی نہیں کھاتے ہیں وہ تو سالی ڈیزائن کھانے والی لوگ ہیں جیسے اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ دال روٹی کھانے والے ہیں اس علاقے رو جو ہیں وہ گوشت کھانے والے ہیں یہ بجارے کشمیریہ پہنن ہاں بدگی سے آتے ہیں یہ ہاں بات یہاں کا ہے وہ جو بزرگ ان کے ساتھ آتے تھے وہ ہاں بد کھاتے کھاتے تنگ آگئے تھے لیکن برداش کیا ہونے تو شاید حمدان رحم اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم کوئے اسلام کی دولت ملی ہے اللہ تعالیٰ شانوں کے قبروں کو نور سے منور سے منور کر دے اس شخص نے اپنے برے خاندام کو وہاں سے اجار کر جانا کرنا ہے تاکہ یہ کفستان اسلامستان بن جائے اور بنا الحمدللہ انہی کے وہ قربانیاں تھی اور دعوت کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا نہ کوئی پرشر نہ کوئی لالچ نہ کوئی دباؤ بس اللہ کا بندہ اللہ کا فیصلہ اللہ کی بندے کی دعوت اور دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسی اسلام پر ہمسائی میں الحمدللہ تو حضرت نے جب وہ اورات لکھی جس اورات میں ایک جگہ جملہ نقل فرمایا اس جملے سے پہلے ان کے ہاں حدیث کا ایک تصور ہے حدیث مبارک میں ہے بخاری میں حدیث ہے صبح اور شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں جن کے فرشتے آمال لکھ رہے تھے شام کو فرشتے واپس جاتے ہیں رات کے فرشتے آمال لکھنے کے لئے آئیں گے وہ شارات کو آمال لکھیں گے شفٹنگ ہوتی ہے فرشتوں کی رات و دن کی تو صبح کو فرشتے رات کے آمال لکھ رہے تھے وہ واپس جائیں گے اور صبح کو فرشتے آئیں گے وہ خاتہ کھولیں گے اب یہ ہے وقت صبح کا ٹائم رات کے فرشتے خاتہ بند کر کے واپس اور دن کے فرشتے خاتہ کھولیں گے اس تصور کو سامنے رکھ کر اب شاہدان کیا کہتا ہے مرحبا بسواہ الجدین مبارک صبح ہو گئی نئی صبح آ گئی مرحبا بالملکائی دون فرشتن ویلکم دونوں فرشتن کو میں مبارک کرتا ہوں بالملکائی القاتبائی جو لکھیں گے الشاہدین جمروزن غوا عادلین برابر برابر صحیح صحیح لکھیں گے حیاء کم اللہ تعالیٰ فی غررت یو بن حضا میں آپ دونوں فرشتن کو مبارک کرتا ہوں تشیر لائے پھر اکتبا فی صحیحنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی سے کہتا ہے آپ جو صحیحہ لکھ رہے ہیں میری طرح سے پہلے بسم اللہ لکھ دیجئے تصور کیا دیا گوئے انسان فرشت آمد اب ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں آپ کو لیں کہتا ہے اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وشہدا تم دونوں فرشتیں گوا رہو بیانا نشہدو اللہ الہی اللہ کہ میں گواہی دے رہا ہوں اللہ میرا اللہ اور محمد رسول اللہ میرے نبی یہ جملہ یہاں پر بھی اور آگے بھی ایک جگہ پہ ہے کہ فرمائے علاہ شہدت ناحیہ وعلیہ نموت انشاءاللہ خوشتہ سے بعد کروں میں یہ جو قواہی دے رہا ہوں اسی مطابق میں زندگی گزاروں کا انشاءاللہ